اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے اور پھر مسلمانوں کے ہاں اولاد کا تصور یوں بھی بہت قیمتی ہے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کفر کے ہاں اولاد سے بیزاری ہے اس لیے کہ ان کے ہاں تصور زندگی کا بڑا عجوبہ سا ہے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہے بس اور ساٹھ ستر سال کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولاد جسے پالا خدمت کی وہ سولہ ستر سال کے بعد چھوڑ کے بڑے ماں باپ کو چلی جاتی ہے بس اوقات اورڈ ایج ہوم میں پھینک دیتی ہے تو وہاں اولاد سے کراہت اور بیزاری ہے کہ کون اسے پالے جس نے میرے کل کامی کوئی نہیں آنا کون اس پہ سرمایہ کاری کرے کون اس کی اخراجات برداشت کرے کون اس کا بوجھ اٹھائے جس نے کل میرے کامی کوئی نہیں آنا اور اسلام میں سبحان اللہ اولاد وہ سرمایہ ہے اور اس میں سرمایہ کاری اتنی نفع بخش ہے کہ اس کا نفع کرم و سال آتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اگر نیک سال اولاد چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ اس تک سرمایہ پہنچنے کا سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے مسلمانوں کے ہاں اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے اس لئے مسلمانوں کے جو زندگی کا تصور ہے میہ بیوی کا میہ بیوی کے جو زندگی کا تصور ہے اسلام میں مغرب میں نہیں ہم بدقسمتی سے مغرب جس بتی کی پیچھے لگا دے چل پڑھتے جس بتی کی پیچھے لگا دے اس کی پیچھے دوڑنے لگتے نہ سوچتے ہیں یہ بتی کدھر لے جائے گی ہمیں کس گڑے میں پھینکی اسلام میں اولاد کے سلسلے میں یہ اولاد ایک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے جب مسلمان اس کی تربیت کرتا ہے اسے اللہ کا وفادار بناتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کہ سارے سلسلے اس کے مادیت کے سارے نقشے یا دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کام کیا آئے گی اسے وہ نیک اولاد جس کی اس نے پرورش کی